اسلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ آپ دیکھ رہے ہیں لاشینڈ سنیزی فوڈینز آج ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی فوڈ ہیں جن کو جو ہے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر کے اپنی ڈپریشن اور انزائٹی کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی بات کریں گے جو اہم کدار ادا کرتے ہیں مگنیسیم، زنگ، اومیگا تھری، وٹامن ڈی اس طرح کے جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں اور جو ہماری انڈرچ فوڈ ہیں نیوٹرینٹس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہمارا جو ہے انزائٹی کو دور کرنے میں سب سے پہلے آپ کے آتی ہیں گرین لیفی ویجی ٹیبلز جتنی بھی آپ کی گرین لیفی ویجی ٹیبلز ہیں اگر یہ آپ کنزیوم کرتے ہیں تو یہ آپ کی انزائٹی میں کو دور کرتی ہیں آپ کی ڈپریشن کو دور کرنے میں اہم کدار ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں جو کمپلیکس کارڈز ہوتے ہیں جس میں چک پی آ جاتے ہیں آپ کا لو بھی آ جاتا ہے اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ وہ ہول ویٹ آ جاتی ہے آپ کی اگر آپ وہ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کو انزائٹی میں ریلیف دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ایسی تمام فوڈ ایٹمز جس میں زنک جو ہے وہ پروپر کونٹیٹی میں پایا جاتا ہے وہ جو ہے اہم کدار ادا کرتا ہے آپ کا جو ہے انزائٹی کو دور کرنے میں جو بہت بیسٹ آپشن ہے آپ کو اپنی ڈائیٹ جو ہے نیڈ اینڈ کلین رکھنی چاہیے اور اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا چاہیے جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں آپ کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے سیروٹرینن جو آپ کے موڈ کو جو ہے انہانس یا پھر جو ہے وہ انزائٹی کی طرف لے جانے میں اہم کدار ادا کرتا ہے بیسیکلی جب اس کی ریڈکشن ہوتی ہے تو آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن رہنا سٹارٹ ہوتا ہے تو مگنیسیم ہو گیا وٹامن ڈی ہو گیا زنگ ہو گیا اومیگا تھری ہو گیا بیسیکلی اس ہارمون کی جو پھرڈکشن ہے اس کے اندر اہم کدار ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری انزائٹی دور ہوتی ہے اور ہماری انزائٹی اور ڈپریشن مینٹین رہتا ہے تو آپ کو جو ہے اپنی انزائٹی اور ڈپریشن کے دوران کیفین سے دور رہنا چاہیے الکوہلک ڈرنگ سے دور رہنا چاہیے اور اپنی روز مرا کی زندگی میں جو ہے ایکسرسائز جو واق ہے آپ کی تھرٹی منٹس اس کو لازمی بنا لینا چاہیے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ